دکٹر راجہ مظفربات ناظرین آج ہم بات کریں گے Public Services Guarantee Act کے حوالے سے Article 370 کے abrogation کے بعد جمہ کشمیر سٹیٹ کے بہت سارے کامانین جو ہے وہ repeal کیے ہوئے بہت سارے کامانین ایسے بھی ہیں جو کہ ابھی بھی protected ہے under J&K Reorganization Act 2019 جو مکشویر Public Services Guarantee Act ایک ایسا قانون ہے جس کو save کیا گیا جس کو protected کیا گیا after abrogation of Article 370 کیا ہے Public Services Guarantee Act Public Services Guarantee Act 2011 میں National Conference Government نے یہاں پہ اس کو پاس کیا کانون میں کلیری لکھا ہے جو اس کانون کا پریامبل ہے میں اس پریامبل کو پڑھوں گا an act to provide the delivery of public services to the people of state within the specified time limit and the matter connected there with and incidental there to section 3 جو اس کا ہے اس کانون کا Public Services Guarantee Act وہ بولتا ہے the right to public services referred in subsection 1 on the Public Services Guarantee Act shall include the right to have access to public service receive public services within a specified time period receive public services in a transparent manner demand performance of duties and functions in accordance to the act hold the concerned designated officers accountable for any C service deficiency C compensation with respect to non providing of service or deficiency of service اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کانون کی روح سے کوئی بھی عام شہری جمع کشمیر کا کسی بھی سرکاری دفتر سے تقریباً اس میں دو سو سرویسز آتی ہیں پہلے تو بہت کم تھی آج کی ڈیٹ میں اس کے انڈر اس پبلک سرویسز گارنٹی ایک کے اندر دو سو سرویسز جیسے کی پہلے کسی کو death certificate لینی تھی یا birth certificate لینی تھی جو کارپریشن سے یا اس کے علاوہ کسی کو راشن کارڈ بنانا ہوتا کسی کو جو ہے بجلی کا کنیکشن ضرورت تھا اس میں کوئی ٹائم پیریٹ نہیں تھا اس میں چھہی مہنی بھی لگتے تھے ایک سال بھی لگتا تھا کسی کو انتخاب کی ضرورت تھی تحسل دار آفیس کے میں تو انتخاب نہیں ملتا تھا کسی کو زمین کا انتقال کروانا تھا کسی کو گھرداواری کی ضرورت تھی کسی کو ڈرائیونگ لائسنس کی ضرورت تھی کسی کو لرننگ لائسنس کی ضرورت تھی اس میں کوئی سپیس فائی ٹائم پیریٹ نہیں تھا جو وہاں پہ جاتے تھے لوگ وہاں پہ چھے مہنی لگتے تھے ایک سال لگتا تھا وہاں رشوت لیتے تھے باقی باقی چیزیں بات جب سے یہ قانون بنا اس سے جو لوگ امپاور ہوئے بات افسوس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس قانون کی امپلیمنٹیشن بلکل کیا بول سکتے ہم زیرو کے برابر ہے حال ہی میں سرکار نے ایٹین اور نئی سرویسز تقریباً اٹھرہ نئی سرویسز اس قانون کے انڈر لائے دی آج کی ڈیٹ میں تقریباً دو سو سرویسز اس قانون کے انڈر آتی ہے بات لوگوں کو جو ہے اس قانون کا کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار نے اس کے حوالے سے کوئی بھی ایویرنس پروگرام نہیں چلائے نہ تو عوام کے لئے چلائے نہ تو انہوں نے اس قانون کے حوالے سے ایویرنس پروگرام چلائے اپنے آفیسرز کے لئے اس قانون میں جو ہے اگر کسی کو فر ایکزامپل جب یہ قانون پاس ہوا تھا دوہزار گیرہ میں پہلے تو اس میں جو سرویسز آئی تھی نئی نئی سرویسز آئی تھی اس میں تھی پہلے جو ہمارا فوڈ سیول سپلائیز اور کنزیمر ایفیرز دپارٹمنٹ راشن کارڈ کے حوالے سے اگر کسی کو راشن کارڈ لینا ہے ان کو جو ہے تیسیل سپلائی آفیسر جو رولر ایڈیاز میں وہاں پہ جو رولر علاقے کے لوگ ان کو ٹی ایسو کے پاس اپلیکیشن کار نہیں تھی مجھے جی آپ راشن کارڈ دی دی جی نیا جو اربن میں آتے ہیں منسپل کارپریشن لیمٹ میں آتے ہیں یا منسپل کمیٹی کے لیمٹ میں آتے ہیں ان کو کنسر جو وہاں پہ اسسسنٹ ڈریکٹر ہے ان کے پاس اپلیکیشن کار نہیں ہے ایس پر دس ایکٹ ان کو یہ جو راشن کارڈ ہے تیس دن کے اندر ملنا چاہیے اگر نہیں ملے گا وہ اپیل کر سکتے ہیں سینر آفیسر کے پاس اس کے پاس سیکنڈ ڈیپیل بھی ہوتی ہے ایسے ہی اگر کسی کو جو ہے فر ایکزامپل ڈوپلیکیٹ راشن کارڈ کی ضرورت ہے وہ سروس ان کو جو ہے سات دن کے اندر ملے گی کسی کو ملنا ان کے فیملی میں نیا بچہ ہے ملنا اس کی پیدائش ہوئی ہے پھر اس بچے کا انکلوجن کرانا ہے راشن کارڈ لسٹ میں وہ جو ہو جائے گا سات دن کے اندر ایسی ایلیکٹریسٹی کنیکشن کسی کو ضرورت ہے تقریباً دس کلو وارٹ کے لوڈ تک وہ ہو جائے گا ان کو تیس دن کے اندر اور ڈیزنیٹڈ آفیسر اس میں جو ہے ایسیسٹنٹ ایگزیکیوٹی انجینیر ہے اگر نہیں ملے گا وہاں سے وہ سروس میں آپ کو نہیں ملے گی تیس دن کے اندر تو اپلیکنٹ has to file an appeal before the concern ایگزیکیوٹی انجینیر وہاں سے بھی انصاف نہیں ملے گا اگر بیس کلو وارٹ تک کسی کو ڈومسٹی کنیکشن چاہیے اس کا ٹائم پیریڈ ہے پینتیس دن ڈیزنیٹڈ آفیسر ہے ایگزیکیوٹی انجینیر فرسٹ ایپیل ہے ایسی کے پاس اور سیکنڈ ایپیل ہے چیف انجینر کے پاس اگر کمرشل کسی کو الیکٹریسٹی کنیکشن چاہیے ان کو اپلیکیشن کرنی ہے چیف انجینر کے پاس ٹائم پیریڈ ہے پینت آلیس دن میں ملے گا فرسٹ ایپیل جائے گی پاور ڈیولوپنٹ کمیشنر کے پاس اگر وہاں سے بھی انصاف نہیں ملے تو سیکنڈ ایپیل جائے گی ڈیوڈن کمیشنر کے پاس یہ کمرشل کے لیے ہے جس کا لوڈ ہوگا ہنڈرڈ کے بھی سے زیادہ پی ایچی جو جل شکتی دیپارٹمنٹ ہمارا ہے اگر کسی کو پانی کا کنیکشن چاہیے پانی کا کنیکشن آپ کو ملے گا پندرہ دن کے اندر اندر آپ کو اپلیکشن کرنی ہے ڈیزیگنیٹڈ آفیسر اس کے لیے ہے ایکزیکیوٹی انجینئر فرسٹ ایپیل ہوگی ایسی کے پاس سیکنڈ ایپیل ہوگی اس میں کنسرڈ ڈیپٹی کمیشنر کے پاس بانی کا کنیکشن ملے گا پندرہ دن کے اندر ریونی میں آپ کا جانا ہے اگر کس کو سٹیٹ سبجک چاہیے تھی چلو وہ تاب نہیں ہے اب جو آج کل ڈومیسیل سیٹیفیکیٹس ہیں تیز دن کے اندر ملنا چاہیے فرسٹ ایپیل جائے گی اس میں ڈی سی کے پاس اگر آپ کو تیز دن کے اندر اس میں جو ڈیزیگنیٹڈ آفیسر ہے ای سی آر ہے اسٹیٹ کمیشنر ریونیڈیوں کو بولتے ہیں یا ایس ڈی ایم ہے کنسرڈ یا ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ہے وہاں سے اگر نہیں ملے گا آپ کو تیز دن کے اندر اپنی ڈومیسیل سیٹیفیکیٹ we can file first appeal before ڈیپٹی کمیشنر اور ڈیو جنرل کمیشنر اگر آپ کو reserved category certificate جیسے SC, ST, RBA یا اور کوئی caste certificate یا economically weaker section certificate آج کل ملتی ہے تیزیل آفیسر میں وہ آپ کو ملے گی پندرہ دن کے اندر اس میں ڈیزیگنیٹڈ آفیسر کون ہے تیزیل دار ہے first appeal کہاں جائے گی additional ڈیپٹی کمیشنر کے پاس second appeal کہاں کریں گے آپ ڈی سی کے پاس YC Dependent Certificate جو ہے کسی کو چاہیے تیز دن کے اندر ملنی چاہیے first appeal جائے گی ڈی سی کے پاس second appeal جائے گی ڈیو کوم کے پاس وہ Dependent Certificate دینے والا جو آفیسر آپ کا ہے ڈیزیگنیٹڈ آفیسر جو ہے ACR یا additional ڈیپٹی کمیشنر فرد انتخاب کتنا ٹائم لگتا ہے پٹوارین کے پیچھے نائب تیسلدار کے پیچھے تیسلدار صاحب کے پیچھے پیچھے دس دن کے اندر ملے گا فرد انتخاب ڈیزیگنیٹڈ آفیسر کو انہیں نائب تیسلدار اگر دس دن میں نہیں دی انہوں نے آپ first appeal کریں گے concerned ACR کے پاس یا SDM صاحب کے پاس وہاں سے بھی انصاف نہیں ملے تو آپ concern additional ڈیپٹی کمیشنر کے پاس جائیں گے ویسی گرداؤری کسی کو چاہیے دس دن کے اندر ملے گی اس میں ملے گی ٹرانسپورٹ ڈیپارٹمنٹ میں آپ کو لرننگ لائسن چاہیے 15 ڈیز ڈرائمنگ لائسن جو آپ کی ہے لرنرز کیسل 15 ڈیز کے اندر ملے گی ڈیزیگنیٹڈ آفیسر concerned RTO اس میں ARTO بھی ہو سکتا ہے وہاں سے اگر نہیں ملا آپ concern district DC کے پاس appeal کریں گے بھائی مجھے ARTO صاحب نے لائسن نہیں دی پندرہ دن کے اندر سیکنڈ اپیل جائے گی ٹرانسپورٹ کمیشنر کے پاس اگر آپ کو فارمر جو لائسن ہوتی ہے اچھی لائسن پوری لائسن پکی لائسن چاہیے تیس دن کا ٹائم ہے ویکل کے ریجسٹریشن ہے تیس دن کے اندر ہونی چاہیے اگر آپ کو وہاں پہ ریجسٹریشن نہیں ہوتی ہے تو ڈی سی کے پاس پہلی اپیل کریں گے سیکنڈ اپیل کریں گے ٹرانسپورٹ کمیشنر کے پاس اتنا اتنا زبردست اور بہترین قانون ہے بٹ افسوس کی بات ہے کہ یہ قانون اس قانون کی اپیلیمنٹیشن گراؤن سطح پر نہیں ہو رہی ہے میں نے اس حوالے سے بہت سے رٹی اے فائل کی سرکار کو پوچھنا چاہا کی آپ نے کتنے ٹریننگ پروگرام کنڈک کی یہاں کی جو آفیسرز کے لیے اور یہاں کی عوام کے لیے تین سے تقریباً ساڑھے تین سال پہلے میں نے ایک رٹی اے کیا جے ایڈی میں فائل جنرل انمیسٹریشن ڈپارٹمن کیا جے ایڈی is the nodal agency for implementation of public services guarantee act and even rti act ابھی جواب نہیں دیا آج تک انہوں نے میرا رٹی فائل کیا تمام administrative department سے پتہ نہیں کہا کہا چلا گیا پھر میں نے سمجھا کہ چلوں میں ایک پرٹیکلر ڈسٹک سے انفرمیشن مانگ ہوں گا then i recently filed an rti اقریباً چھے مہینے پہلے january کے مہینے میں اس سال 2021 i filed an application before under rti before diptyc commissioner پڑھ گا i sought information about implementation and awareness of public services guarantee act and right to information act آپ اس وقت سکرین پہ دیکھ رہے ہیں وہ rti application میری اس کے بعد جواب مجھے ملا وہاں سے تقریباً یہ مجھے ملا فروری کے اندر میں نے پوچھا تھا کہ how many awareness training programs on rti ایک 2005 and jan کے public services guarantee act were held for the designated officers of badgam district from november 1st 2019 to january 15 2021 both physically and virtually کتنے training programs کیونکہ public services guarantee act کے حوالے سے even جو officers ہم کو خود پتہ نہیں ہے تو کیا فائدہ ہے نئے services لانے کے لئے جب ہمارے officer کو خود پتہ نہیں ہے جو designated officer ہیں جو first appellate authority اس میں جو second appellate authority ہے اس میں ان کو خود پتہ نہیں ہمیں کرنا کیا ہے تو کیا ضرورت ہے اس قانون میں نئے نئے services کو جوڑ رہا یہ تو افسوس کی بات ہے مجھے جی جواب ملا ان کا بات میں فروری میں جو ان کے public information officer ہے رئیس احمد پرٹ وہ transfer ہو گئے آج کل وہ سری نگر میں اسی آ رہے ہیں ان نے مجھے بتایا مجھے ان کا جو جواب تھا میں وہ پڑھتا ہوں جو ہمارے ہے مجھے ان کی طرح مجھے ان کی طرح پڑھتا ہے جو سPERتا ہے لہمارے ان کی طرح جنواری سپر جنواری 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 in the repository of this office as such undersigned is constrained from divulging any exact information رئیس احمد بات assistant commissioner revenue public information officer deputy commissioner office بڑھگام آج کے لئے transfer ہو چکے ہیں مطلب یہ بول رہے ہیں کہ ہمارے office میں پتہ ہی نہیں ہے ہی نہیں ہمارے یہاں پہ record نہیں مل رہا میں پوچھنا چاہوں گا یہ رہیس صاحب سے میں کوئی تیس چالیس سال پہری پرانی information نہیں مانگ رہا تھا جناب میں تو دو سال پرانی information مانگ رہا یہ جو acr صاحب ہے پی آئیو صاحب کہاں سے لاتے information جبکہ کوئی program ہوا ہی نہیں ہے نہ تو بڑھگام میں ہوا نہ سرینگر میں نہ ہوا نہ بارہ مولا میں نہ کشتوار میں نہ جمعو میں ہوا قانون بنائے جاتے ہیں کانون کی awareness اور implementation کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھایا جاتے ہیں اس program کے حوالے سے اس program کے ذریعے میں جو عوام سے یہ تو عوام سے گزارش کروں گا کہ اس قانون کے بارے میں آپ خود پڑھئے پہلے اس کے علاوہ سرکار سے گزارش کروں گا کہ اس قانون کے بارے میں public services guarantee 1 کے بارے میں ایک محسیو کیمپین چلائی جائے تاکہ عوام کو اس کے بارے میں آگاہ کیا جائے کیونکہ اس قانون سے transparency آئے گی اس قانون سے شفافیت آئے گی اس program کے ذریعے میں حکام سے appeal کرنا چاہوں گا کہ اس قانون کے implementation کے لیے وہ اقدامات اٹھائیں اگلے انکشاف تک دیکھتے رہیے کشمیر observer خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی